سپریم کورٹ نے تیبہ تشدد کیس میں سابق جج راجہ خرم کی تین سال کی سزا کل ادم قرار دیتے ہوئے ایک سال کی سزا برقرار رکھی ہے جسس اجازل احسن نے ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ کے جج جسس اجازل احسن نے تیبہ تشدد کیس میں ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ سنایا عدارت نے ملزمان راجہ خرم اور ماہین زفر کی ٹرائل کورٹ کی دی گئی ایک ایک سال کی سزائیں بحال کر دی عدارت نے سزاؤں میں مزید اضافے کی حکومتی اپیل پر ملزمان کو نوٹس زاری کر دی عدارت نے نوٹس آرٹیکل 187 کا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کی سیکشن 328 اے کے تحت سزا کے خلاف اپیلیں زیر ارتوا ہیں لہٰذا اڈیالہ جیل انتظامیہ ملزمان کو عدارتی نوٹس سے آگاہ کریں عدارت نے قرار دیا کہ ریجسٹار آفس ملزمان کو نوٹس محصول ہوتے ہی اپیل سماعت کے لیے مقرر کریں تیبہ پر تشدد کا واقعہ 27 دسمبر 2016 کو اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ پر پیش آیا اور تھانہ آئی نائن پولیس نے 29 دسمبر کو سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خورم کی خرصے تیبہ کو تحویر ملے کر تشدد کے واقعے میں ملوث دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تین جنوری 2017 کو اس مقدمے میں اہم موڑ اس وقت آیا جب تیبہ کے والدین کی جانب سے راجہ خورم اور ان کی اہلیہ کو معاف کرنے کی اطرات سامنے آئی اور اسلام آباد کے ذریعے عدالت کے جج نے اس راضی نامی پر ملزمان کی زمانت منظور تاہم لازی نامہ سامنے آنے پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس وقت کے کیف جسس میاں ساکر مصار نے معاملے کا آسکر نوٹس دیا سپریم کورٹ کے حکم پر پولیس نے تیبہ کو بازیاب کروا کے پیش کیا جبکہ عدالتی حکم پر 12 جنوری 2017 کو راجہ خورم علی خان کو بطور جج قاوم کرنے سے روک دیا گیا تھا